اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محضب دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی مزبان سارا خان ناظرین پوری دنیا میں اس وقت باڈی پوزٹیو موومنٹس کا ٹرینڈ اروج کے اوپر ہے باڈی پوزٹیویٹی اور باڈی شیمنگ ہوتی کیا ہے باڈی شیمنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس کے رنگ اس کے قد اس کے جسمانی خد و خیال کے بنا پر امتیاز کا نشانہ بنانا اس کی تحکیر کرنا اس کا مزاق اڑانا اس کو نامناسب الکابات سے نوازنا یا اس کو اوپر فکریں کسنا یہ ہوتی ہے باڈی شیمنگ پوری دنیا کے اندر اس وقت باڈی پوزٹیویٹی موومنٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے دنیا بھر میں اس حوالے سے بہت بڑی بڑے برینڈز بڑے بڑے ایورٹائزمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اویڈنس پھلارے ہیں کہ جیسے انسان کو قدرت نے بنایا ہے اسی کے اوپر وہ خوش ہو جائے اور درہ طرح کے لوگ جائے چاہے آپ کی جسم جیسا ہے آپ کا رنگ جیسا بھی ہے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے مگر جب پاکستانی معاشرے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر کسی کو اس کے رنگ اس کے قط کے اوپر فکریں کسنا مزاق اڑانا ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے جگت بازی یا مزاق کی آر میں کومیڈی کی آر کے اندر ہم لوگوں کی تحکیر کرتے ہیں تو اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ ہم اس ٹرینڈ کو یہیں پر روکیں تاکہ ہم یہ جو خطرناک ٹرینڈ ہے چونکہ جس کے اوپر جس بات کے پر ہمارا اختیار نہیں ہے اس کے پر شرمندگی یا فخر کرنا بلکل بلا جواز ہے تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ باڈی شیمنگ کس نویت کی ہے اس کے کیا اثرات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور باڈی پوزٹیویٹی کی موومنٹ کا ٹرینڈ جو ہے کیسے شروع کیا جائے تو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس دو معزیز مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کی ہے ڈاکٹر فلزا بشیر صاحبہ تینکیو سو مچ آپ کنسلٹر سائی کیاٹریسٹ ہیں اور ہمارے صاحب شویب صاحب ہیں شویب رشاہ صاحب ایکٹر ہیں بڑے سینئر ادھکار ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے تو ہم سٹارٹ کریں گے شویب رشاہ صاحب آپ سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ بہت ایک زندہ دل قوم ہیں ہر بات میں مزاق کا یا تفریق کا انصر نکال لیتے ہیں چاہے جیسی بھی مسئیبت آئی ہوئی ہو لیکن کیا اس تفریقی آر میں یا کومیڈی کی آر کے اندر کسی کی تضحیق کرنا یا تحکیر کرنا یہ جائز ہے کیا یہ درست ہے نہیں جی بلکل بھی ایسا بلکل بھی جائز نہیں ہے دیکھیں جی ایک لائن میں میں اس کو سماپ کروں گا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا سہنے والا کمال کرتا ہے کہنے والے تو کہہ جاتے ہیں وہ تو آپ کو موٹا بھی بول جائیں گے وہ آپ کو گنجا بھی بول جائیں گے لیکن اس کا آپ کے دماغ پر یا آپ کی پرسنیلیٹی پر کیا اثر ہوگا ان سے اس کو فرق نہیں پڑتا آپ ہی نے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور آپ ہی نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے تو جو مزاق کی آرڈ میں بھی کچھ کہہ جاتے ہیں ان کو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو بہت فرق پڑتا ہے اور اس کے اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ ٹراموٹائز بھی ہو سکتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ اگلے بندے کو موٹیویٹ کیے نہ کہ ایسے کہ اگلا بندہ اس کی وجہ سے نہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے اور کسی بھی ٹراما کا شکار ہو ڈاکٹر فیزا بشیر صاحبہ باڈی شیمنگ ہمارے معاشرے میں کس نویت کی ہے کیا سنگین ہے کیا یہ عام ہے یہ ٹرینٹ سب سے پہلے میں سٹارٹ یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ یہ بڑا علمیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ باڈی شیمنگ جیسی چیز کو ہم نے بڑا نارملائز کر دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم مزاق میں ہم ایسی ایسی چیزیں ایسی سنٹینسز بول دیتے ہیں جو کہ ہمیں اور اس کو پھر ہم جسٹی فائی بھی کرتے ہیں اور جسٹی فائی کیسے کرتے ہیں کہ میں نے تو بس مزاق میں کہا تھا میرا وہ مطلب نہیں تھا اور جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا کانٹینٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اوبرویٹ ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ تو بہت موٹا ہے یہ تو زیادہ لوگوں کا کھانا کھائے گا تم بہت پدلی ہو تمہیں گھر والے کھانے کے لیے نہیں دیتے یا اگر کسی کا کمپلیکشن تو ہم کہیں گے جی اچھا تم کوئی کریمز استعمال کرو تم ذرا گوری ہو جاؤ ایون یہاں تک کہ ڈیفرنٹ لوگوں میں ہم جانتے ہیں کہ دیو ٹو سم ڈیس آرڈرز یا ڈیزیزی سکن ایشیز ہوتے ہیں اکنی وغیرہ ہرمونل ایشیز ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بھی ٹرومیٹائز کرنے کے لیے سمٹم ہے اس کا تو اس پہ بھی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ تم اپنے تمہاری جہرے پر نشان ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم کہہ دیتے ہیں فور دس ایک آف سینگ کیونکہ ہمیں کچھ کہنا ہوتا ہے تو ہم یہ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اور ہمارے کرنے کا انداز وہ ایک انسان کی منٹل ہیلت پر کتنا سویر امپیکٹ چھوڑتا ہے کیا امپریشن ہوتا ہے اس کا اور اس کے لانگ ٹرم کونسیکوینسز کتنا انٹینس ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز میں شیئر کرنا چاہوں گے بکاوز ایسا نیشنل ٹی وی اور یہ بڑا ایک اچھا آپ نے سٹارٹ ایک ٹوپک کیا ہے جس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے ہم دیکھتے کہ یہ باڈی شیمنگ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مہارشن میں جس ٹائم پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ہی ٹائم پہ یہ چیز اس کو اس زون میں ڈال دیا جاتا ہے اس کو باڈی شیمنگ سفر کرنی پڑتی ہے وہ ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولتا اور اس کے اپنی ہی فیملی کے میمبرز جو اس کے اددگید خوشی کے موقع پر کھڑے ہوتے ہیں وہ کومنٹ کرتے ہیں جی اس کی تو ناک بڑی پینی ہے اور اس کا تو رنگ بڑا کالا ہے اور ماں کو کہیں گے جی تمہیں بڑی افرٹ کرنی پڑے گی اس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے تو یہ آواز ہے آواز ہی جو ہے وہ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے وہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں شویبن شاہ صاحب ہمارا جو پاپلر میڈیا ہے ہماری انڈرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ اس کو کیسے پروموٹ کر رہی ہے اور جو ہی لیٹ نائٹ کومیڈی شوز ہیں جہاں پر جگت بازی کی جاتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے کہ جن کا جسم تمسخر کا نشانہ بن سکے تو کیا ہمارے جو ایسے شوز ہیں کومیڈی شوز وہ صحافتی اور نشریاتی جو بھی اقدار ہیں ان سے بالاتر ہیں نہیں بلکل ان شوز میں جس طرح باڈی شیم کیا جاتا ہے اور ایک بندے کو وقتم بنا کے سب اس پر ہس رہے ہوتے ہیں بظاہر تو وہ اس چیز کو انجوئی کر رہا ہوتا ہے لیکن بیک آف دو مائن شاید اس کے اندر بھی ہے کہ جو یہ سب میرا مزاق بنا رہے ہیں تو مجھے تنقیق کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور وہ اس پہ کبھی نہ کبھی بیٹھ کے ضرور سوچے گا اور اس کی پسنیلٹی پہ اس کا ایک بہت نیگٹیف ایمپیکٹ بھی آئے گا کہ مجھے تسخیر یا تمسخر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایسے شوز بالکل نہیں ہونے چاہیے جس میں آپ کسی انسان کا انسان خدا کی تخلیق ہے انسان اشرف المخلوقات ہے آپ انسان کا مزاق بنا رہے ہیں مطلب آپ خدا کی تخلیق کا مزاق بنا رہے ہیں تو ایسے شوز میں بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کریٹیوٹی اس بندے کی کریٹیوٹی کو جو ہے وہ انہانس کرنا چاہیے نہ کہ اس کی بوڈی شیمیگ اس کو کرنا چاہیے اس کو کانفیڈنس دینا چاہیے کیار اگر تم موٹے بھی ہو لیکن اگر تم چار چیزیں ایسی ہیں جو تم اچھی کر سکتے ہو اس کو انہانس کریں تاکہ اس کی پرسنیلٹی میں جو ہے وہ گروم ہو اور وہ موٹیویٹ ہو اپنے آپ سے کومیڈی کے اندر اور یہ فن کے اندر یا جگت بازی کے اندر تو اتنا بڑا سکوپ ہے کہ آپ لوگوں کے چیروں پر مسکرات بکیٹ سکتے ہو بجائے اس کے کہ کسی کی دل آزاری کرو ڈاکٹر فلزا بشیر صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ گھروں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ معاشرے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو کس کس موقع کے اوپر باڈی شیمی کا نشانہ بننا پڑتا ہے کون لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اس کا نشانہ بناتے ہیں اور آپ کے اندر یہ کمپلیکسس ڈالتے ہیں کہ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اچھا جیسے ابھی کیونکہ ایک چیز ہم نے فیکٹر ڈسکس کر لیا کہ فیملی آپ کے گھر سے یہ چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے سیکھنڈ جب اگلا سٹپ آتا ہے سکول یعنی انسٹیٹوٹ جب آپ بچہ جوائن کرتا ہے تو ہم یہ میں نے بڑا اوبزارف بھی کیا ہے اور پرسنل ایکسپیرینس بھی کیا ہے بیگ میری اوپن کہ یہ چیز ہوتی ہے ہمارے سکولز میں کہ بچوں کو بلینگ اور جو ہے کومنٹس ان کی باڈی کے اوپر اور یہ ایک ایج انٹرنیشنلیس کے اوپر بقاعدہ ریسرچیز ہیں کہ ٹین ایج ایک بڑی ورنریبل ایج ہے اس ایج پہ جو ایمپیکٹ منٹل ہیلتھ کے اوپر آتا ہے وہ لانگ ٹم رہتا ہے وہ ایک ایڈل ٹائف تک جا کے وہ پھر بقاعدہ منٹل ہیلتھ دیس آرڈرز میں کنوارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں یہ ایک ضروری چیز ہے کہ ہمارے اس ساتھ سزا کو سکولز کے اندر اس چیز کی اویرنس دینی چاہیے بچوں کو میں نے سب کی بات نہیں کر رہی بچوں کو ایک دوسرے سے وہ کمپیریزن شروع کرتے ہیں جو لوگ اس چیز سے گزرے ہیں وہ میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیز بھی ایک فیکٹر ہوتی ہے اور پھر ایلٹی میٹلی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک ٹین ایج ایک ورنریبل ایج ہے اس پہ جب بچہ اس ساری چیزوں سے سفر کرتا ہے اس کی سیلف اسٹیم لوگ ہو جاتی ہے اور آپ کو بتا ہے جب سیلف اسٹیم لوگ ہو گئی تو پھر ایلٹی میٹلی بچہ ہم دیکھتے ہیں جب آئیسولیشن میں چلا گیا بچہ وہ دپریشن کا شکار ہو سکتا ہے وہ انگزائیٹی کا شکار ہو سکتا ہے ایٹنگ ڈسورڈرز کا شکار ہو سکتا ہے پھر باڈی ڈس مورفک ڈسورڈرز ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے اس کا اپنی باڈی سے ساتیسفیکشن نہیں ہوتی ان ساری چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ محض صرف الفاظ نہیں ہیں یہ بیماریاں ہیں جو لوگوں میں ہوتی ہیں اور ہم ان ساری ڈیل کرتے ہیں اور اس کی ورسٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ پیچھ جو ہمارے اس کے ویکٹم ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم پر ان کے اندر سوسائیڈل آئیڈیشنز آنا شروع جائے ہیں یعنی یہ اتنا خطرناک ہو سکتے ہیں کسی کے الفاظ جو ہیں آپ کی تحکیر یا مزاق اڑانا جس کو سمجھنا جاتا ہے کہ یہ تفریح ہے یہ اس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں شوئے برشاد صاحب ہم نے دیکھا کہ خواتین کو تو اس حوالے سے جو خاص قسم کے بیوٹی سٹینڈرز ہیں ان پر اترنا ان کے لئے تو لازم و ملزم قرار دیا ہی گیا ہے تو کیا ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی دیفنیٹلی جب وہ پیدا ہوتے ہیں تب سے ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ طاقت بر بہت لمبا چوڑا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ انڈیٹیمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے بتائیے یا اپنا کوئی ذاتی ایکسپریئنس بتائیے کہ آپ کو کن کن مرائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن جی ریجیکشنز تو بہت آئیں میرے دوست احباب بھی ہیں جو میرے کلوز فیملی ریلیٹیوز بھی ہیں اور جہاں پہ جن پروڈکشن ہاؤسز میں بھی گیا تو وہ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آپ اوورویٹ ہو اور میں جب اپنے دوستوں سے بھی بولتا تھا کہ یار مجھے آئی وانٹو بی اپارٹ آف دس میڈیا انڈسٹری تو کہتے ہیں تو پہلے تو اپنا پیٹ دیکھو مطلب آئے وانٹو سے کہ آپ کسی کو اس کے پیٹ سے کیوں جج کر رہے ہو اس کی باڈی سے کیوں جج کر رہے ہو آپ اس میں ٹیلنٹ دیکھو اگر ہی کین پرفارم ویل تو آپ اس کو ضرور موقع دو اگر فرسٹ فیز میں اس کو ریجیکٹ کر دو گے وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر پائے گا بٹ میں نے ان سب چیزوں کو بڑا پوزیٹیبلی ڈیل کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں سمٹیمز مجھے بھی ہوتا تھا بٹ موست آف دی ٹائم میں اپنے آپ کو بولتا تھا نہیں ای ہیف تو پروف مائسیلف دیکھیں موٹاپا اس نوٹ اگوڈ تنگ ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں ای اگری تو داٹ بٹ اگر آپ اتنے کاندفیڈنٹ ہو کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں آپ اس چیز کو پوزیٹیبلی لے کے شو کرو ان کو بے شک آپ ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرو بعد میں لیکن آپ ان کو شو کرو اور پروف کرو کہ that we can do something صرف موٹاپا ہی نہیں ہے میں نے اندر پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں تو اس کو لے کے میں چلا میں نے آڈیشنز بھی دیئے میں نے ڈراما پیڈنس بھی کی میں نے ٹی وی کمیشلز بھی کیئے تو آپ کے سامنے ہیں اس چیز کو میں نے اورکم کیا اور میں نے ان کو پروف کیا اور جو لوگ اس وقت تنقید کا نشانہ بناتے تھے اب وہ میرے سوکولٹ فرینڈز ہیں ڈاکٹر فلزا بشیر جیسے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مرد حضرات کو بھی کن کن مرائل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو ان کے جسمانی خد و خال سے زیادہ جج کیا جاتا ہے تو ہم نے لڑکیوں میں تو یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو رشتہ کلچر ہے جس کے اندر لڑکیوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کی فریم کے اندر اگر وہ اترتی ہیں تو وہ پرفیکٹ ہیں ورنہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ان میں طرح طرح کے ایب نکالے جاتے ہیں اور پوری زندگی کے لیے وہ والی باتیں جو ہم اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں تو آپ نے کس طریقے سے دیکھا کہ جو ہمارے ملک کی جو لڑکیاں ہیں خاص طور پر وہ جو یہ بیوٹی سٹینڈرز اس کی وجہ سے کن قسم کے مسائل کا شکار ہیں ملکل سارا میں یہاں پر منشن کروں گی کہ کچھ ہمارے ان پر یہ فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنی کچھ آئیڈیالیزم کی طرف چلے جاتے ہیں آئیڈیالیسٹک چیزیں بنا لیتے ہیں اگر فیمیلز ہیں تو انہیں جو ایکٹر پساند ہوں گے تو وہ چاہیں گی کہ ان کا ہزبن بھی بالکل اسی طرح کا ہو یا اگر میل ہے تو انہیں لگے گا کہ ان کی بیوی بی طرح سے جن کی فیوریٹ اس کی طرح سے ہو لیکن ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور اس چیز کو ہمیں وہ ایک نہیں بنانا چاہیے آئیڈیالیزم وہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو میٹ کرنے کے چکر میں جو ہے بہت زیادہ منٹل ہیلتھ ایشوز وہیں سے پھر آرائز ہوتے ہیں جب آپ کو وہ چیز نہیں ملتی جس کا آپ وہ کرتے ہیں اور رشتہ کلچر کی آپ نے بات کی بہت زیادہ یہ کہ اس کی ہائیڈ چھوٹی ہے رنگ ایسا ہے وہ چیز وہ ایک وہ ٹرومٹائز کر دیتا ہے اس بندے کو اس کے مائن میں امپریشن رہ جاتا ہے تو وہ جن چیزوں کا اہل ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر بھی پھر کام نہیں کر پاتا اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہیں چیزیں یعنی کہ لڑکی کی جو قابلیت ہے وہ بحیثیت انسان کیا ہے اس کی ذات کیا ہے جو دوسروں سے اس کو جدا کرتی ہے اس کے اوپر ہم لوگ زور دینے کی بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا قد کیسا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کا جسم کیسا ہے تو ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چونکہ یہ انسان کو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا خودکشی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے تو یہ ہم معمول کی بات سمجھتے ہیں یہ نورمل بات نہیں ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہوگی بریک کے بعد اس کے پر بات کرنی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بوری شیمی کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کسی انسان کو کس طرح سے وہ توڑ دیتی ہے اس کو خودکشی کی طرف لے جا سکتی ہے اور صرف خواتین اس کا نشانہ نہیں بن رہے ہیں اس کا نشانہ مرد حضرات بھی بن رہے ہیں شوئے برشاد صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ ہم نے دیکھا کہ خواتین و مرد دونوں کس کا سامنا ہے یہ جو بیوٹی سٹینڈرز ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں یہ جو خاص کر کے رنگ ایسا ہو کد ایسا ہو تو تب ہی آپ مزاق اڑنے سے محفوظ آپ کی عزت محفوظ ہے تب ہی آپ کا اعترام کیا جائے گا یہ کہاں سے آتے ہیں کیا ہمارے کلونیل پاسٹ سے آتے ہیں اور اس حوالے سے جو بیوٹی پیجنٹس ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہے اس میں بلکل یہ وہیں سے ڈرائیو ہوتے ہیں جو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے پہلے تو لوگوں کو اتنی آویرنس بھی نہیں تھی لوگ یہ چیزیں دیکھ بھی نہیں پاتے تھے سٹل تب بھی یہ اگزیسٹ کرتا تھا لیکن آج کل کے دور میں جب ہر بندے کو ہر چیز ایک کلک پہ محیسر ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو انہی سٹینڈرڈ سے وہ اپنے آپ کو میچ کرتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بولا کہ اگر کوئی مرد ہے وہ کسی کو آئیڈیلائز کر رہے کسی ایکٹرس کو تو وہ چاہترس میں خوبصورتی تو میری بیوی میں ویسی ہی ہو جیسی ایکٹرس کی ہے بہت اس کے ساتھ تو گھر کے کام بھی طریقے سے کرتی ہو تو ہم لوگ اتنے ججمنٹل ہو چکے ہیں اور خوف خدا بلکل ختم ہو چکا ہے کہ ہم جب کسی کے لیے بھی ایک رشتہ کلچر کی بات کریں جاتے ہیں تو ہم دماغ میں آٹھ دس چیزیں لے کے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی تو یہ پاس ہوگی اور نہ ہوئی تو یہ فیل ہوگی سیم آج کل پہلے تو صرف خواتین کے لیے ہوتا تھا لیکن آج کل تو لڑکیوں کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں کہ اگر ایسا لڑکا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے تو یہ سارا میرے خواہ سے جو ڈرائیو ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ڈرائیو ہوتا ہے بہت وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے ایڈورٹیزمنٹس کر رہے ہیں اور آپ کہیں ایون کہ آپ کارپرٹ لیول پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ وہ فیمیلز وہ ہی رکھیں گے جو کہ بہت خوبصورت ہوں گی تاکہ آنے والے چار لوگ ان کو دیکھ کے وہ موٹیویٹ ہو سکیں تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بلکل ختم کرنی چاہیے کہ انسان کو جیسا وہ ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے جب ہم اگر اس چیز کو ایکسپٹ کرنا شروع کریں گے آج چار بندے تو کل مزید لوگ بھی کریں گے اور یہ چیزیں جو ہے ختم تو نہیں ہوں گی لیکن بہت کام ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک اس پر اوئرنس کی ضرورت ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے نگران وزیر اعلیٰ محمد آزم خان انتقال کر گئے خیبر پختون خان کے نگران وزیر اعلیٰ محمد آزم خان انتقال کر گئے ان کی طبیعت گزشتہ شب ناساس تھی جبکہ ان کا تعلق چار صدا سے تھا افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان انتقال کر گئے مزید اپڈیٹس لیں گے اپنے نمائندے سبور خٹک سے سبور آگاہ کی جگہ افسوسنا خبر ہے نگران وزیر اعلیٰ محمد آزم خان انتقال کر گئے اپڈیٹس کیا ہیں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ محمد آزم خان کی طبیعت گزشتہ روز خراب ہو گئی تھی جس کو پشاور کے نیجی اسفتال آرمائی لائے گیا تھا جبکہ اسفتال ذرائع اور جبکہ پریس سیکٹری جو ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ آج صبح سبور کیا وجوہات بتائے گئے ہیں اسفتال انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹرز کی جانب سے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ان کی ان کا انتقال ہوا جی وہ جو اسپتال اسپتال میں جو ڈاکٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ گزشتروں اس کی سٹمک میں پرابلم ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو اسپتال لیا گیا تھا جبکہ دوسری جانب پر یہ اطلاع بھی معصول ہو گئی ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی بھی اطلاعات ہیں جبکہ میدے کی خرابی اور دیگر تیبی وجوہات بھی بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سبور خٹک آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ نگرام وزیرعالہ محمد عاظم خان جو کہ انتقال کر گئے ہیں ان کی آخری رسومات اور تجہیز و تقفیم کے لیے کیا ان کے آبائی علاقے چرصدہ لے جائے جائے گا اس بارے میں کیا اپنیٹس ہیں جی فیلال تو اسفتال میں ہی ہے یہاں سے اس کو آبائی علاقے چرصدہ لے جائے جائے گیا جہاں پر اس کی تجہیز ہوگی یعنی اس کے حالے سے تجہیز تجہیز کے حالے سے تیاریہ بھی وہاں پہ جاری ہے بہت شکریہ سبور خٹک آپ کا ہمیں اپٹیٹ کرنے کے لیے افسوسنا خبر ہے نگرام وزیرعالہ محمد عاظم خان انتقال کر گئے خیبر پختون خواہ کے نگرام وزیرعالہ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں محمد عاظم خان انتقال کر گئے ان کی طبیعت گزدشتہ شب ناساس تھی اور ہسپتال ذرائع کے مطابق ان کے میدے میں قرابی تھی جبکہ موت کی وجوہات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہسپتال کے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ہارڈ اٹیک بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ان کا تعلق چار صدہ سے تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کے لیے ان کی جسد خاکی کو چار صدہ لے جائے جائے گا پی ٹی ویڈیو سے یہ تھی تازہ ترین نہ بھی چاہتے ہیں بٹ وہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی وہ خود ویسا بننا چاہتے ہوں بٹ وہ ویسا نہ بن سکتے تو یہ جیلیسی فیکٹر بھی ہوتا ہے سمٹائمز اور سمٹائمز ہمارے ہاں جو آپ دیکھیں میجورٹی ہمارا جو سوشل میڈیا پر جو تبکہ یوز کرتا ہے ان کو بالکل بھی اویرنیس جو تھی کسی بھی چیز کی وہ انیجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ گاؤں دہاتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ جو دیکھتے ہیں وہ اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کا اثر کسی اور پر کیا ہو رہا ہے اویرنیس سیشنز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم لوگ اتنا وہ کرتے ہیں جسے آپ کا ایک شو ہے اگر یہ لوگ دیکھیں گے جو ان پر ایک اویرنیس ان کو ایک احساس ہوگا کہ ہمارے ان حرکات سے کسی کی پرسیلیٹی پر کیا فرق پڑ سکتا ہے جب تک اویرنیس ہی دیں گے جب تک ہم ان کو سمجھائیں گی نہیں ہمارا میسیج پاس آن نہیں ہوگا ان تک وہ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے ڈاکٹر فلزہ بشیر صاحبہ جسے انہوں نے بات کی کہ سوشل میڈیا کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کو آپ باڈی شیمنگ سے کیسے لنگ کریں گی کہ سوشل میڈیا اس کو کیسے پروموٹ کر رہا ہے یہ اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے سوشل میڈیا کا دیکھے جہاں تک لنگ ہے سوشل میڈیا پہ جو میں اکثر اپنے پیشن سے بھی بات کرتی ہوں کیونکہ کمپیرزن بہت زیادہ ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جو سکرول جو پری ٹائم ہے تو سکرولنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں میں انہیں یہی کہتے ہوں کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں that is hardly 5 to 10% جو حقیقت ان کی زندگی میں بھی چل رہی ہے وہ 90% آپ کو بھی نظر نہیں آ رہی تو وہ اس میں اور اس 5 to 10% میں بھی فلٹرز اور ساری چیزیں ہیں اور لائٹنگ اور بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو کہ وہ گلمرائز کر دیتے ہیں چیزوں کو لیکن دیکھنے والا بندہ جو ہے وہ اس کو کمپیرزن کی وجہ سے وہ کہتا ہے ان کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت ایک بوس میں ہوں اور یہ بندہ بلکل پرفیکٹ ہے اور مجھے اس کے جیسا بننا ہے وہ چیز کیا کرتی ہے وہ پھر انگزائٹی اور یوں ڈسٹرپ کرتی ہے آپ کو منٹل لیول پہ بھی یہاں پہ میں ایک اور چیز آئیڈ کروں گی ہمارے پاس کیونکہ پیشنٹ آتے ہیں ڈیفرین آبیسلی کنسلٹیشن کے لیے تو بہت زیادہ آج کل پیشنٹ ہمارے پاس ڈرگ اڈکشن کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب ان کو پروگ کیا جاتا ہے تو پیچھے کیا پتا چلتا ہے کہ ریزن واس کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا کسی فرینڈ نے سجیس کیا کہ آپ آئیس ڈرگ کا نام ہم سب نے سنا ہے میں پتا ہے بہت ینگ بچوں میں آج کار بہت کامن ہو رہی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ وہ استعمال کریں اس سے بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے آپ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کا وزن دنوں میں کام ہو جائے گا اور اس کا میکنیزم اف ایکشن بھی یہی ہے کہ آپ جیسے ہی لیتے ہیں ڈوپا من رش ہوتی ہے تو بندہ بڑا انرجیٹک فیل کرتا ہے اور اس کی اپیتائیٹ سپریس ہو جاتی ہے اور وہ بہت بہت گرس ایکسرسائزیز اور یہ ساری چیزیں اور ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے بات آلٹی میٹلی کیا ہوتا ہے وہ درگ کی دیپنڈنسی اور اڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بات آپ نے پوائنٹ آٹ کی ہے جی بلکل جیسے انہوں نے بتایا میرے فیلو فرنڈز نے بھی مجھے بولا کہ جس گو فور اٹ کچھ عرصہ کرو یو ویل ریڈیوز یو ویٹ اور آپ یو ویل باک تو نورمل لائف تو انسان نورمل لائف میں واپس نہیں آ سکتا پھر آپ کی بوڈی کو اس کی اتنی اڈکشن ہو جاتی ہے کہ اگر وہ آپ کو ٹائم پہ نہ ملے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اب جس طرح یہ ڈرگز ہیں یعنی کہ وہ اس حد تک چلے گئے ان کی mental state یہاں تک چلے مجبور ہو گئے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا طریقہ ملے کہ ہمیں کوئی احترام کی قابل ہمیں پر سمجھے اور ہم بس ویڈ لاؤس کر لے ارسپیکٹیو کہ اس کے لانگ ڈام ایفیکٹس ان کی ہلپ پر کتنے ہر رنگ کے ہر قد جسامت کے لوگوں کو اپنی ایڈز کیمپین کے اندر اپنے اشتہاروں کے اندر اپنے برینڈ امباسٹر بنا رہے ہیں پاکستان کے لئے یہ ٹرینڈ شروع کرنے کے لئے میں کیا کرنا ہوگا دیکھیں پاکستان میں یہ ٹرینڈ کچھ حد تک شروع ہوا ہے جس اگر میں بات کروں میں نے سٹرس ٹائلنڈ کے ساتھ کام کیا ہے ان کی کیمپینز میں کام کیا ہے میں نے کچھ پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کیم they welcomed me they motivated me میں نے گرین انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے میں نے ہم ٹی وی کے ساتھ کام کیا ہے تو ابھی اوین ان لوگوں کو دیکھیں ہماری جو انٹرناشنل سٹینڈرز کو دیکھیں تو یہ چیزیں پرموٹ ہوئی تو پاکستان میں بھی ان لوگوں نے ان کیمپینز کو دیفنیٹی سٹارٹ کیا ہے میلز کی حد تک کیا ہے فیمل موڈلز کو ابھی تک اس طرح نہیں کیا میں نے دیکھا کہ کچھ بلوگرز ہیں جو پلس سائز ہیں and they are getting promoted through brands ڈاکٹر فیلزر بشیر صاحبہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کس طریقے سے ہم جو باڈی شیمنگ اس کے منفی اثرات ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں تو ہم پاکستان کے اندر ہم ایسی کون سی موومنٹ شروع کریں یا کیمپینز کس طریقے کی ہونی چاہیے کس قسم کا اویڈنس موڈل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکے کہ یہ باڈی شیمنگ جو ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ کوئی تفریح نہیں ہے یا آپ کسی انسان کو خودکشیت کے دھانے پر لے جا سکتے ہو سب سے ضروری چیز یہ ہے obviously ہم نے ساری بات کی negative aspects ہم نے دیکھے اب دیکھتے آئے کہ اس کا solution کیا ہے اور جتنا زیادہ یہ ہماری society کا ایک وہ حصہ بن چکی ہے اس کو فوراں فوراں سے ہم نہیں ختم کر سکتے it's a stepwise process اس کو شروع کرنا ہے I am really happy کہ آپ نے اس ٹوپک کو چوز کی آپ نے اس شو میں کرنے کے لیے تاکہ کچھ awareness ہم پھیلائیں so جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ گھر میں مدرز یعنی آپ کی فیملی ممبرز بچوں کو اس چیز سے گائیڈ کریں کہ یہ ایک normal چیز نہیں ہے آپ کسی کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے it's not normal it's not good then پھر آپ school levels پہ institutes کے level پہ universities colleges میں اس کے اوپر awareness talks چیزیں ہمیں arrange کرنی ہوں گی تاکہ ہم سب سے پہلے ان اقدار کو ہم خود ہی پامال کرتے ہیں اور سب سے حرانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں مزاق اڑانے کے لیے تضحیق کے لیے تحقیل کے لیے دوسروں کا جسم ہی نظر آتا ہے ہم سب سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بھی perfect نہیں ہے جس طرح اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہم سب اسی میں خوبصورت ہیں یہ جو diversity ہے یہ جو different قسم کے ہمیں لوگ نظر آتے اسی میں ہی خوبصورتی ہے اور یہی بات ہے جو ہمیں دوسرے سے جدا کرتی ہے ہمیں منفرد کرتی ہے تو ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کا پیار کریں ایک دوسرے کو نامناسب القبض سے نوازنے کی بجائے ان کی حوصلہ افضائی کریں تو آج ہمارا یہی ٹاپک تھا اس کے علاوہ نیکس اپیسوڈ میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ